ادھر نوٹ بندی یعنی ڈیم مونٹائزیشن کا اثر اب لوگوں کی نوکریوں پر پڑھنے لگا ہے دنیا کی سب سے بڑی موبائل کانٹریکٹ مینوفیکچرر فاکس کون نے اپنے آٹھ ہزار کرمچاریوں میں سے سترہ سو کرمچاریوں کو دو ہفتے کے لیے پیڈ لیو پر بھیج دیا ہے ڈیم مونٹائزیشن کی وجہ سے کیش کی زبردشت قلت ہوئی ہے جس کی وجہ سے کمپنی کی بکری قریب پچاس پرسنٹ گری ہے دراصل موبائل انڈسٹری میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ پانچ ہزار روپے آ اس سے سستے موبائل فون کی ہے جن کی خرید کیش میں ہی ہوتی ہے ڈیم مونٹائزیشن کی وجہ سے لوگوں کی خرید کشمتہ اچانک کم ہوئی ہے جس سے موبائل فون کی بکری گر کر صرف پونے دو سو سے دو سو کروڑ روپے تک گر گئی ہے موبائل انڈسٹری کے لوکل کھلاڑی جیسے انٹیکس، لاوہ اور کاربن بھی دس سے چالیس پرسنٹ چھٹنی کی یوجنا بنا رہے ہیں اُدھر ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کے خلاف چوتھا ٹیسٹ میچ اور ایک پاری اور چھتیس رن سے جیت لیا اور اس کے ساتھی پانچ ٹیسٹ میچوں کی سریز میں بھارت تین شنی سے آگے ہو گیا ہے انگلینڈ ٹیم کی دوسری ایننگ ایک سو پچھانوے رن پر سمٹ گئی اشون نے دوسری ایننگ میں چھے وکٹ سمیت، میچ میں کل بارے وکٹ جھٹکے میچ میں شاندار پرفارم کرنے والے ویرات کولی من اف دے میچ بنے انگلینڈ نے پہلی پاری میں چار سو رن بنائے تھے، ٹیم انڈیا نے چھ سو اکتیس رن بنائے میچ میں جیت کے ساتھ ہی بھارت نے پانچ میچوں کی سریز میں تین شنی کی عجی بڑھت بنالی ہے یہ بھارت کے انگلینڈ کے خلاف آٹ سال بعد تیسٹ سریز جیت ہوگی کل انگلینڈ کے بولر جیمز انڈرسن کے ویرات کولی پر دیئے ایک بیان پر بیواد ہو گیا پریس کانفرنس میں انڈرسن نے کہا تھا کہ بھارتیا پچھ کی وجہ سے کولی فارم میں ہے اسی مدے پر آج بھی میدان میں تنہ تنی دکھی اگر آپ دیکھئے پہلا میچ راجکوٹ میں دیکھیں بھارتیا ٹیم ہار کے کگار پر کھڑی تھی لیکن جس طرح سے ہماری کلاڑیوں نے کھیلا میچ کو بچایا انگلینڈ کے خلاف ممبئی ٹیسٹ جیت کر ویرات کولی نے 29 سال پرانے ریکارڈ کی برابری کر لی ویرات کی کپتانی میں بھارتیا ٹیم پچھلے 17 میچوں میں ایک بھی ٹیسٹ نہیں ہاری آر اشون نے 24 بار 5 وکٹ لے کر کپل کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے